بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایمیل تامل نارو کرول ڈسٹکٹ سے شاہ الحمیس صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت میرے دوست کے اببہ کا چار دن پہلے انتقال ہو چکا ہے ان کے گھر میں قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں شاہ الحمیس صاحب دیکھو قربانی ایک عبادت ہے جیسے نماز ایک عبادت ہے روزہ ایک عبادت ہے اب گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہم نماز نہیں چھوڑتے اس کی وجہ سے ہم اپنے روزے کو فوت نہیں کرتے بلکہ روزہ رکھ کر نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے اور روزہ رکھ کر تدفین عمل میں لائی جاتی ہے تو قربانی جو ہے یہ عبادت ہے عبادت بھلے گھر میں میت ہو جس کے گھر میں میت ہو رہی ہے اس گھر کے اندر جتنے لوگ جن پہ قربانی واجب ہے ان کو اپنی قربانی آدھا کرنا پڑے گی اب ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہو چکا ہے یہ سوال آپ کیوں پوچھ رہے ہیں وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے قربانی کو عبادت کے دائرے سے نکال کر نمائش اور دکھاوے کے دائرے میں لے کر آگئے جیسے شادی بیعہ کا دکھاوہ ہوتا ہے ایسے ہی ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جنہوں نے قربانی کو بھی اسی کٹیگری کے اندر لائے اس کو اپنے لیے نام نمود اور پوزیشن اور مقام اور مرتبے کا ذریعہ بنایا اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ قربانی بھی جیسے ایک فیکسٹیول ہے ایک فنکشن ہے ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے حالانکہ قربانی عبادت ہے چاہے گھر میں میت ہو چاہے گھر کے اندر جو ہے کسی کا انتقال ہو جاوے تو جیسے نماز جیسے روزہ یہ عبادت ہے ایسے ہی قربانی بھی ایک عبادت ہے ایک واجب ہے اس کا عدہ کرنا ضروری ہے ہر اس شخص پر جو صاحب نساب ہے اور جس پر قربانی واجب ہے جس پر صدقت الفطر واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے تو اس کے لئے اس گھر کے اندر جس میں میت ہوئی ہے آپ کے دوست کے جتنے بھی افراد ایسے ہوں گے جن پر قربانی واجب ہے ان کو اپنی قربانی کرنا ہی پڑے گی اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ واجب ہے ہ